بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسیس ناصرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں کے آنے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کریں کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اہلا نوالا جانوروں کو ڈال دینے سے آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے سات بار سورہ کوسر پڑھ کر آنی پر ڈم کریں اور صبح نہار مو بچے کو پلائیں یہ عمل اکیس دن تک کریں واضح فرق محسوس کریں گے محوری کے دوران اگر زیادہ درد ہو تو اہلہ ہی دن گرم پانی میں ایک چمچ شہد ڈال کر بیں اس دن مرچوں والی چیزوں سے پرہیس کریں کیونکہ مرچیں صرف سوجن کو بڑھاتی ہیں روٹی چبا کر کھایا کر ابھی کمر درد نہیں ہوتا آرش کی پرابلم ہو تو مرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں خارش ٹھیک ہو جائے گی ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزیں جتنی ہو سکیں لیمون، کھیرے اور بند گھوبی کے پتے حلسی کے دیچ بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھاؤ یہ شگر کلیسٹرول اور ہٹاپے کے لیے زبردست ہے ہٹی کو تھنڈے پانی میں ڈال دیجی اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لیں آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے خروٹ کھانے سے ہول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر مسلے یا رگنے اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو زیرے کے اندر ملاوٹ ہے شاب کھل کر نہ آتا ہو بینگن کا سالن کھاؤ گرم بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جال جائے تو کچھا آلو رگنیں جو پانی کم اس سماح کرتے ہیں اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں بکری کے دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا شوربہ نہار مو پینے سے کمزور سے کمزور انسان بھی صحت تیاب ہو جاتا ہے دکہ سالن کھایا کرو تمہاری جوانی تادیر قیم و دائم رہے گی مدینے کی ڈنڈیاں چوانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے ایس کا درد ہو تو نہار مو خجور کھا لیا کرو لوہے پر زنگ لگ جانے کی صورت میں اس پر پٹرول ڈال کر صاف کریں زنگ فوری اتر جائے گا بریگی کے انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بڑا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے ان کترے کلونجی کے پیل کے انگلی پر لگا کر ہتھیار پر لگاؤ سکڑا ہتھیار بارہ انچ لمبا ہو جائے گا اور مٹائی دو انس تاک جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دے فوری آرام آ جائے گا سر پر بار بار کنگہ کرنے سے بلغم خارج ہوتی ہے کیڑے مکوڑے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلا دیا جائے کیڑے وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے سیحت مند زندگی کا راز نماز ادا کرنے میں اگر نماز دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے پرسی کا استعمال کر لیا کرو عداد سے زیادہ وزن اٹھانے سے گریز کرو زمین پر بیٹھنے کی بجائے مناسب بلند کرسی استعمال کرے جن کو گٹنوں کے مسائل ہو وہ بات روم میں کموٹ استعمال کرے آکے گٹنوں کے امراض سے بچہ چاہ سکے تاول کے پانی کو فریز کر کے پھر آئیس کوپ سے چہر پر مساج کے سے مسام ٹائٹ ہو جاتے ہیں نشان ختم ہو جاتے ہیں اور چہرے پر نکھار آ جاتا ہے خواب میں مٹھائی کھانا خوش خبری اور حلال روزی ملنے کی دالیل ہے کھانا کرنے میں جتنی جلدی کرو گے پالج کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا جو روٹی کو چبا کر نہیں کھاتے ان کو جلد باو سیر کی بیماری گھیر لیتی ہے زیادہ سونے سے یاداش تک امزور ہو جاتی ہے جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں سوجن ختم ہو جاتی ہے ایک دوبہر کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں باوضو بیٹھ کر یا رحمان اکتالس بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تار کر سات سات سلائی دکھتی آنکھوں میں تین دن لگاؤ آنکھ انشاء آرام ملے گا اور پھر آنکھیں بھی نہیں دکھیں گی جو عورتیں سیڑھیا چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی جس گھر میں روزانہ صبح کے وقت جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں جو لوگ رات کے وقت دیر سے سوتے ہیں ان لوگوں کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں اگر آپ کا بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے تو آپ کو بھی جانور پال لیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیں بچہ جلدی بولنے لگے گا دودھ میں نمک ڈال کر پینے سے پون کی کمی دور ہو جاتی ہے جمائے روکنے سے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے زور لگا کر پخانہ مت کرو اس سے مسانے کو نقصان پہنچتا ہے اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچے کو کیلے اور شہد کو ملا کر کھلائیں وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے جو آدمی اپنے نفس کو عربی گھوڑے جیسا کرنا چاہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں ایک چیز ملا کر لگائیں عورت کی شرمگاہ اشارہ کرے گی کلونجی کا تیل لاؤنگ کا تیل سرسوں کا تیل اور پیر بہوٹی دس گرام اس کو پیس کر لگا لیں عزت سے اپنی جگہ تناہ کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچھر ڈالے ہر پندرہ دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے پاؤں کو مساج کریں آپ کے پاؤں دیدہ حضیب ہو جائیں گے ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیب چہرے کی تازکی اور خوبصورتی کے لئے بہت مفید ہے تہرہ پرکشش اور چمکدار بنائیں رات کو چودہ عدد بیدام اور کشمش پچیس گرام پانی میں بھکو دیں صبح دودھ کے ساتھ کھائیں بہترین ناشتہ ہے خون خوب پیدا ہوگا ایک ایک گلاس گاجر کے جوس میں ایک چمچ شہد ڈال کر صبح نہار مو پینے سے یرکان ختم اور چہرہ سرخو سفید ہو جاتا ہے پانی پانی میں ملا لیں اور صبح دوپیر شام استعمال کریں کچھ ہی عرصے میں بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا درک کے طبی فوائد بادی کو دور کرتا ہے فالج جوڑو کا درد بلغمی خانسی لقوہ دمے میں مفید ہے زکام مٹاپا اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے درک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے ادرک مربع پیٹ درد ختم کر دیتا ہے سردی کی شدت کو کم کر دیتا ہے زیادہ میدہ جگر اور آنتوں کو قوت بخشتا ہے بلغم کو کم کرتا ہے آسمے میں مدد دیتا ہے بدن کو دبلہ کرتا ہے ورمو کو تحلیل کرتا ہے مقو مہدہ اور کار سرہیہ ہے ہیپن کو قوی کرتا ہے اور گرمی پیدا کرتا ہے چٹکی بھر کلون جی اور میدے کی جلن کو ختم صبح نہار مو اور رات کو سوتے وقت ایک چٹکی کلون جی پانی کے ساتھ لیں چند دن چند ہفتے چند مہینے استعمال کریں میدے کی جلن ختم ہو جائے گی میدے کی جلن دھنیا خوشک زیرہ سفید اور چینی ہم وزن کا صفوف بنا لیں خے ماشے ہمرا کہوے سونف گل سرخ کے لے میدے کی جلن اضابیت گھبرات اور سوزق کے لیے بھی آلہ درجے کی دوا ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے لیے درد کے لیے ٹوٹکا پشک آملے کا صفوف ایک چائے کا چمچ دیسی شکر دو چاہے کے چمچ پشک آملہ صفوف اور شکر ایک ساتھ ایک ماہ تک مسلسل استعمال کریں انشاء اللہ شفا حاصل ہوگی گھٹنوں کے درد اور جوڑوں کے درد کے لیے یہ ایک موثر علاج ہے دمے میں سیتون کا تیل اور ابلے پانی میں شہد ڈال کر پینا مفید ہے آنچ ہفتوں تک دن میں تین دفعہ ایک چمچ سیتون کا تیل پی کر پندرہ منٹ تک پیدل چلیں پیدل چلنے کے آدھے گھنٹے بعد ایک کپ گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ شہد ڈال کر پیئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو یہ سب لوگ فقیر ہیں اللہ سے مانگو وہ غنی اور باشاوں کا باشا ہے اٹھی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے جیسے دیل نیند بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید عورت کی شرم کا بھنڈی رکھ دیو تو شرم گا تنگ اور ٹائٹ ہو جائے گی جس عورت کا پچھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ لمبہ نفس لینے کی شوقین ہوتی ہے جس عورت کا قد پانچ فٹ ہو وہ چھوٹے اور موٹے نفس لینا پسند کرتی ہے امید ہم ہم کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی دیا کرو سونے سے پہلے مو میں الاج چی رکھ لو زندگی بھر مو سے بدبو نہیں آئے گی پواسیر کی بیماری ہو تو مٹھے کی چٹنی بنا کر کھاؤ جس کی پلکیں گھنی ہو وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہن کی بیماری لگ جاتی ہے جو کھانے کے فوراں بعد سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ہوں کی تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے جو سیپ کا رس پیتا ہے اس کو گردوں کی بیماری نہیں ہوتی کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں سٹابری کینسر جیسی خطرناک بیماری سے پچاتی ہے جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے جن بچوں کی یاداشت کمزور ہو اخروٹ کھائیں نہار مو کھجور کے اوپر شہد لگار کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیس کریں لویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگاؤ سر کا درد اتر جائے گا اگر ساملے رنگ سے پریشان ہیں تو گورا ہونا چاہتے ہیں تو حلدی اور ٹوٹ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں بہت جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا چاہم سایم سایم ڈیوش